السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید صادق آسمی اس وقت آپ کے رو برو ہوں امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات بخیر ہوں گے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر اسے صلاحیت دی ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں تو اس کو ایک چیز کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے اور وہ چیز حسد کہلاتی ہے جیلس کہلاتی ہے یعنی ایسے آدمی سے حسد ضرور کیا جاتا ہے اور ایسے آدمی سے لوگ جلتے بھی ہیں جلنا یا حسد کرنا ایک بری عادت ہے لیکن اگر حسد آپ سے کیا جا رہا ہے تو خوش ہونے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت اور خوبیاں دی ہیں اور اچھائیاں دی ہیں اس لیے لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پردہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے بڑے ہمدرد ہیں بڑے خیرخواں ہیں لیکن وہ دراصل آپ سے حسد کرتے ہیں جیلس کرتے ہیں اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون انسان آپ سے حسد کرتا ہے جیلس کرتا ہے آپ سے جلتا ہے آج کی اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اور اس پیغام میں میں اسی بات کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آخر تک سنیے گا ابھی تک جو لوگ نئے ہیں انہوں نے مجھے فالو نہیں کیا ہے فالو کریے جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں درخواست کروں گا وہ پروگرام کو شیئر کرتے چلیں تاکہ بات یہی تک نہ رہے آگے تک پہنچ جائے جو آدمی آپ سے جلتا ہے اس کی کئی نشانی آئیں نمبر ایک پہلی بات وہ آپ کی نقل کرتا ہے اگر وہ آپ کی پہننے میں اڑنے میں اداوں میں چلنے پھرنے میں نقل کرتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے شاید کہ وہ آپ سے جلتا ہو اور حسد کرتا ہو یہ پہلی نشانی ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے آپ سے سرف نظر کر رہا ہے اور اگنور کر کے وہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آدمی آپ سے حسد کرنے لگا ہے یہ حسد کرتا ہے نمبر تین تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا آپ نے کسی جگہ کامیابی حاصل کی تو حسد کرنے والا آدمی جب آپ کو مبارک بات دے گا تو وہ کھلے دل سے مبارک بات نہیں پیش کرے گا بلکہ ایسا آدمی آپ کو اکثر یہ کہتا ہوا ملے گا ہاں یہ جو نوکری تم کو ملی وہ اس لیے مل گئی یہ جو تم کو کامیابی ملی اس لیے مل گئی کہ وہاں پر زیادہ کمپیٹیشن کرنے والے لوگ نہیں تھے اگر زیادہ کمپیٹیشن کرنے والے لوگ ہوتے تو پھر تمہارے لیے یہ مشکل تھا یعنی اپنی بات میں کوئی نہ کوئی تنز ضرور کرے گا یعنی کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کر دے گا آپ کے اوپر اگر کوئی آپ کے پاس ایسا آدمی ہے یا ایسا دوست ہے تو آپ یقین جان لیے کہ یہ آدمی آپ سے حسد کرتا ہے آپ سے جلتا ہے نمبر چار چوتھی نشانی یہ ہے کہ حسد کرنے والا آدمی ہمیشہ آپ کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے سے گزارنے کی کوشش کرے گا گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلے ہی اچھے الفاظ استعمال کرے بھلے ہی اس کے جو سیلیکٹڈ ورڈز ہیں وہ برے نہ ہو محضب انداز ہو لیکن وہ آپ کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے لے کر ضرور آئے گا آپ کے دوستوں کے سامنے ضرور ایک مرتبہ گزارے گا مثال کے طور پر suppose that کوئی ایسا آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ آپ ما شاء اللہ بڑے کامیاب ہوگئے وہ دن یاد ہیں جب ہم لوگ گلی رنڈا کھیلا کرتے تھے اور میں آپ کو ہرا دیا کرتا تھا وہ دن یاد ہے کہ جب آپ اسکول بنگ کر دیا کرتے تھے وہ دن یاد ہے کہ جب ہم لوگ آوارہ گردیاں کیا کرتے تھے موجے مارا کرتے تھے مستیاں کیا کرتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جو حضرت والا ہیں یہ آپ سے تھوڑا سا حسد کرتے ہیں تھوڑی سی آپ سے جیلس رکھتے ہیں تو ایسے آدمی کو آپ ضرور ٹریس کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اچھا پانچمہ آدمی وہ ہے جو آپ کی سامنے تعریف کرے گا اور جیسے ہی آپ نکل جائیں گے وہ آپ کی برائی کرنے لگے گا یہ تو ایسا ایک کومن مزاج بن چکا ہے اس دور میں کہ دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں میں اکثر اس کو کہا کرتا ہوں کہ اب دنیا میں مرد کم رہ گئے اور عورتیں زیادہ ہیں کیونکہ سامنے کہنے کا کسی پر بوتا نہیں ہے اور پیچھے آپ ان کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں بھائی نہ سامنے کچھ کہو نہ پیچھے کچھ کہو تمہارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان سب کاموں میں لگو بلکہ کنسٹیکٹیو کام اتنے ہونے چاہیے کہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملے کہ آپ اس طرح کے کسی کام میں مجغول اور مصروف ہو پائیں چھٹا آدمی جو یعنی ہر وقت آپ کے بارے میں منفی باتیں ظاہر کرنے والا ہو ہر وقت نیگیٹیو باتوں کو ظاہر کرنے والا ہو ہر آدمی کے اندر کچھ پوزیٹیو چیزیں ہوتی ہیں کچھ نیگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا حاصل جلنے والا ہے وہ آپ کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کرنے کے بجائے وہ ہمیشہ آپ کی نیگیٹیو چیزیں بری چیزیں آپ کی کمیاں ظاہر کرے گا ارے تمہارے اندر یہ کمی ہے تم یہ کام کر نہیں پا رہے ہو تم ایسے ہو ارے فلانا آدمی اس کے اندر یہ کہ ارے میرے بھائی بسائیں کہ اس کی کمیوں کا تذکرہ نہ کریں اس کی اچھائیوں کا اس کی خوبیوں کا اس کی بھلی باتوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کریں اب یہ جو میں نے پانچ چھے نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں سوال یہ ہوتا ہے پیدا کیا ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن کے اندر یہ عادتیں پائی جا رہی ہیں یا جو آپ سے حسد کر رہا ہے ایسے لوگوں کو ٹاٹا بائے بائے السلام علیکم کہہ دینا چاہیے یا پھر ان لوگوں کے ساتھ معاملات کو رکھنا چاہیے جواب بہت آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی آدمی آپ کی زندگی میں ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے اور اس کے اندر ان باتوں میں سے پانچوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو آپ ایسے آدمی کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ بات اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے میجر پارٹ آف از لائف ہے یا پھر کبھی کبھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کبھی کبھی اس طرح کے کمنٹس کرتا ہے کبھی کبھی آپ کی برائیاں کرتا ہے اگر اس کا ہر وقت کا مجھگلہ یہی ہے کہ وہ آپ کی ٹانگ کھیجنے میں لگا رہتا ہے برائی کرنے میں لگا رہتا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیں ایسے آدمی کو فوراں چھوڑ دیں اس سے کنارہ کشی اختیار کریں اور سلام کرتے ہوئے خوبصورتی سے نکل جائے ہاں سلام دعا بن نہ کریں سلام دعا بن نہ کریں اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا اور کھانا پینا یہ سب اس کے ساتھ ترک کر دیں کیونکہ وہ نیگیٹیو مزاج رکھتا ہے اس سے آپ کو کوئی بھلا اور کوئی بھلائی اس سے ملنے والی نہیں ہے کوئی خوبی ملنے والی نہیں ہے وہ آپ کو خصان ہی پہنچائے گا ہاں اگر اس کے اندر یہ چیزیں بہت کم ہیں کبھی کبار کرتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو انگیز کریں برداشت کریں ایسے آدمی کے سلسلے میں ٹولرنس کروئے اختیار کریں اور برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت یہ باتیں پیش کی ہیں حسد کرنے والے اور جلنے والے اور جیلس رکھنے والے کی نشانیاں کیا آپ کو کبھی ان کا سامنہ ہوا ہے اگر سامنہ ہوا ہے تو آپ اس کو ضرور بتائیے گا نام مت لیے گا کہ دوست کے طرف سے یہ سامنہ ہوا ہے اس طرح کی چیزوں کا لیکن بتائیے گا ضرور اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایسے لوگوں سے آپ نے بنا کر رکھی ہے یہ بگاڑ لی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے حسدوں کے حسد سے ہم کو بچائے حسد سے بچنے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی اللہ حسدوں کے حسد کے شر سے مجھے بچا لیجئے یہ نہیں مانگا کہ حسد سے مجھے بچا لیجئے حسدوں کے حسد کا شر جلنے والوں کے جلنے کی جو برائی مجھے پہنچے اس سے مجھے بچا لیجئے کیونکہ اگر آپ سے کوئی جلتا نہیں ہے اگر آپ سے کوئی حسد نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کے اندر کوئی کوئی نہیں ہے آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کیونکہ صلاحیت ہوتی تو لوگ آپ سے جلتے ہیں صلاحیتوں کا ہونا یہ ایک بہت بڑی اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگ آپ سے جلنے والے ہوں آپ کی صلاحیتیں جتنی بڑھتی چلی جائیں گی لوگوں کا آپ سے جلنا ہوتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا کیسا لگا آپ کو آج کا ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بات آگے دھنک مہن جائے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ